السلام علیکم ناظرین کیا حال آپ سب لوگوں کا امید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے آج کل لوگوں کوئی اور کسی چیز سے کچھ نہیں ہے بس اسی چیز کا کریز ہے کہ یار ہمارا کلر وائٹ ہونا چاہیے کلر وائٹ ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا رنگ سفید ہو جائے جس کے لئے وہ ترہاں ترہاں کے کیمیکلز لیتے ہیں ترہاں ترہاں کی میڈیسنز یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں آپ کو نہیں یوز کرنی چاہیے فیس واش کریم سیرمز ادھرویز پتہ ہے کہ ان سب چیزوں سے جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا تھا وہاں آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنا رنگ بھی سفید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں اپنا نہ تھوڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے اور گھر کے ساتھ چند چیزوں سے ہی آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے مدد سے اپنا رنگ سفید اچھا جی ان کے لئے ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے ہوگی میں آپ کو وہی چیز سکھاتی ہوں جو بہت زیادہ ایزی ہوتی ہے وہی ہوم ریمیڈی آپ کو ہمیں سکھاتی ہوں جو ہماری پہنچ میں بھی ہوتی ہے اور لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ یہ بھی یوز کریں یہ بھی یوز کریں ایسے کریں کہ تو آپ کو یہ ہو جائے گا پتہ کیا چیز ایک نہیں اثر کرنا ہے آپ پہ یہ نہیں کہ آپ اس میں دس چیزیں بھی ڈال لیں گے تو کوئی اس سے خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے اس لئے آپ وہ چیز بھی یوز کریں جو آپ کے لئے ایزی بھی ہو آپ آسانی سے اس کو لے بھی سکیں اور آسانی سے اپنی ریمیڈی بھی یوز کر سکیں میں آپ کو صرف اور صرف ایزی چیزیں بتاتی ہوں جو آپ ایزی لی پرچیز کر سکیں ادھرویس ہر گھر میں موجود ہوتی ہی ہیں ایسی چیزیں اور ان سے یہاں فائدہ اٹھتے ہوئے اپنا رنگ بھی سفید کر سکیں کہ چلے اب ہم چلتے اپنی ریمیڈی کی طرف جی یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے صرف گھر میں موجود ہلدی ہلدی تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے جو کہ ہمارے کھانوں میں بھی یوز ہوتی ہے یہ میں نے لیا ہے ہلدی تقریباً ایک پنچ لیا ہے ایک چھٹکی لیا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے لے لیں یہ دوسرح میں آپ کو دکھانے کے لیے لیا ہے ادھرویس جب میں اپنے لیے یہ چیز بناتی ہوں تو پھر میں اس کو زیادہ ہی مقدار میں لیتی ہوں فیلحال اتنی کونٹیٹی لیا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو لے لیں یہ دیکھیں میں نے ایک پنچ حلدی لے لیا ہے اس میں کچھ اور شامل نہیں کیا ہوا یہ حلدی میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اب اگلہ سٹیپ کی طرف ہم رکھ چلتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ایلویرہ جیل ایلویرہ جیل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے نہیں بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ایلویرہ کے پودے تو ہر جگہ پر لگے ہوتے ہیں آپ ایلویرہ کے پودے سے ایلویرہ تھوڑا سا لیں اس کا جیل نکال لیں اور جیل کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں کسی بھی کھٹوری میں دال کے چمچ کی مدد سے تو تھوڑا سا وہ ذرا اچھی فارم میں آ جاتا ہے پہلے وہ سوڑا سا ربٹ ٹائپ ہوتا ہے نا تھیک سا ہوتا ہے تو وہ اس فارم میں ہی آ جائے گا اگر آپ کے پاس یہ ہے تو اچھی بات ہے آپ یہ یوز کر لیں اگر آپ کے پاس وہ یہ والا نہیں ہے تو آپ نے ایلویرہ یوز کرنا ہے لیکن ایلویرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس ٹائپ سے یوز کرنا ہے ڈریکٹ نہیں ہے آپ نے دال دینا آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے دن اس کو یوز کرنا ہے چلیں ہم آ کے چلتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے تیار کیا تھا اپنا امیزہ میں نے یہاں پہ اپلائی کر لیا ہے اب اس کو میں تقریب دو منٹ کے لئے چھوڑوں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یلو کیونکہ میں نے اس پہ اپلائی کرنا صرف میں نے اس کو کسی بھی اپ ٹیشو سے ساف کر لیں کسی بھی وائپ سے ساف کر لیں اس کو دھونا نہیں ہے فیلحال آپ نے دھونا اس کو آپ نے پانچ سے سات منٹ کے بعد ہی ہے تاکہ اچھی طرح آپ کے جلد پہ اپنے اثر کر دیں دیکھیں اب آپ کو میرے سکن کافیت تک ساف لگ رہی ہوئی یہ دیکھیں یہاں سوڑ سے آپ کو میرے ڈارک کلر لگ رہا ہو سکن کا لیکن یہاں سے بلکل آپ کو میرے سکن کلیر لگ رہی ہے حالانکہ یہ زیادہ چیز ڈارک ہوتی ہے تو آپ یہ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو چند ہی دنوں میں ہی فرق نظر آئے گا اور آپ کی جو ٹیننگ ہوئی ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ امپروومنٹ آئے گی تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا فلحال کے لئے خدا فریز